محاول پور میں نوجوان کا ساتھیوں کے حمراہ روحی کے دفتر پر دھاوا بیورو چیف پر تشدد کیا کیمرے اٹھا لیے خود کو ججز کا بیٹا ظاہر کرنے والا ابراہیم جنگین دھمکیاں دیتا رہا صحافتی تنظیموں کی جانب سے روحی کے دفتر پر حملے اور بیورو چیف پر تشدد کی شدید مذہبت موزمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ تجاوزات مافیا بچ نہ پائی شہر شہر بلڈوزر چل گیا اسسسن کمیشنر سٹی ملتان کی زیر قیادت ایم سی سی کی باون کنال آراضی واقزار کرالی گئی ادھر بہاول پور میں ڈیولپمنٹ سکیمز اور ہاؤسنگ کالونیز میں آپریشن جاری ایسی سٹی نے پولس نفری طلب کر لی جبکہ حاصل پور میں اسسسن کمیشنر کی زیر سرپرستی آپریشن میں ستس اکر سرکاری آراضی واقزار کرالی گئی دیرہ غازی خان میں تجاوزات کے خلاف انتظامیہ انیکشن ملتان روڈ پر موجود غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری کارپریشن عملہ اور پولس کی بھاری نفری موجود مزفرگر کے علاقے خانپور میں جائدات کے تنازے پر بھتیجوں کا چچا پر تشدد کا معاملہ لوہیکین نے پولس کو درخواست دے دی مزمان کے خلاف ایف آئی آردرج مزمان کی گرفتاری کا مطالبہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جز جسٹس چودری مسود جہانگی لاہور چلے گئے جسٹس چودری مسود جہانگی لاہور ہائی کورٹ میں اہم کی تشکی سماعت کے لیے بننے والے تین رکنی بینچ کا حصہ ہیں بینچ کل نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی کے خلاف غداری کیس اور احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کرے گا اور چھٹی کا دن تفری سے خوشگوار بنانے کا لیرہ غازی خان میں شہریوں نے چڑیہ گھر کا رف کر لیا بچے جانوروں کو دیکھ کر لطف اٹھانے لگے سچ دکھانے کی سزا صحافت پر ایک اور حملہ بہاوت پور میں ابراہیم نامین اور وجوان نے اپنے ساتھیوں کے حمرہ روحی کے دفتر پر دھاوہ بول دیا کیمرے اٹھا لیے اور بیورو چیف کو تشدد کا نشانہ بنایا خود کو جج کا بیٹا ظاہر کرنے والا ابراہیم اپنے ساتھیوں کے حمرہ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتا رہا صحافتی تنظیموں کی جانب سے روحی کے دفتر پر حملے اور بیورو چیف پر تشدد کی مضمت کی گئی ہے بات کر لیتے ہیں محمد امین سے امین بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا کیا ان کے مطالبات تھے فٹیج میں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مار بھی رہے ہیں بیورو چیف موستن الملک پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے مطالبات کیا کیے جا رہے تھے ان کی زانت سے مطالبات نہیں بلکہ یہ بدماشی کر رہے تھے یہ روحی کی جو یہاں پر ڈی ایس این جی کھڑی تھی اس کا لاکھ کھولنے کی چار موجوانہ جو ابراہیم کے ساتھ تھے ابراہیم اپنے آپ کو ریٹائر جج کا بیٹا بساتا ہے تو جب بیورو چیف نے میچے آفنس کے روڈین میں جارے ڈی ایس این جی کو چیک کیا جو چاہوے موجوان تھے وہ لاکھ کھولنے کی کوشش کر دے اس پر بیورو چیف نے سیکیورٹی گارڈ کو بلاکتے ہوئے ان کو منع کیا کہ آپ لوگ بی ایس این جی کا لاکھ کیوں کھولنے کیا اس پر وہ بدتمیدی پر اتر ہے اور بیورو چیف پر دعویٰ بول دیا بیورو چیف نے کیونکہ ہمارا آفیس سیکنڈ پوریشن پر ہے سلاوے میں تو بیورو چیف دورتے ہوئے آفیس میں آ کر چھپے کیونکہ وہ چار تھے اور بیورو چیف ایک تھے تو انہوں نے دفتر کا دروازہ بند کر لے لیکن انہوں نے لاکھیں مار مار کے دروازہ کھولا گلم گلوچ نکالتے رہے یہاں پر فیملی بھی موجود تھی بیورو چیف کی جب وہ اندر آئے تو انہوں نے کیمرے اٹھا لیے بیورو چیف نے دھر کے کمرے میں جو ان کا اپنا فیملی کا کمرہ تھا اس نے چھپے جان بچے جب انہوں نے کیمرے اٹھا کے وہ نکل گئے اس کے بعد بیورو چیف جب باہر گئے تو مقام میں جو کمیونٹی ہے اور جو ہردو مالکان ہیں انہوں نے بھی آ کر جو ہے کیمرے واپس کروا ہے اپنی مداخلت کے بعد ان سے کیمرے لے کے تو آفیس میں رکھے تو جیسے بیورو چیف باہر نکل ہوئے ایک بار پھر چاروں نوجوانوں نے سیسٹی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دھاپا پولتے ہیں مسلسل بیورو چیف کو تشدد کا نشانہ ملتے رہے اور بار بار یہ دھمکی لگاتا رہے ابراہیم ناہی نوجوان جو فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے بلیک کلر کی شرٹ پہنی ہوئے جس نوجوان نے یہ مسلسل یہی بات کہا ہے کہ میں ریٹائر جج کا بیٹا ہوں میں دیکھ لوں گا آپ لوگوں کو اور میڈے کے خلاف بھی نازیبہ الفار استعمال کرتا رہا مسلسل سنگین نتائج کی دھمکی لے ترہا تو یہ اس کا کہنا سائے ابراہیم کہا کہ میں لاہور کے رہنے والا ہوں اور میں ہر سال یہاں پر آتا ہوں تو یہ یہاں لاہور سے آکے بہاولپور میں بدماشی کر رہا ہے تو اس کو پوچھنے والا نہیں ہے تحال جو ہے مقدمہ درج نہیں ہوا ہے آرپیو بہاولپور سے بھی میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ میں بیٹیو بہاولپور کو معاملے کا نوٹس لینے اور ملزمان کے خلاف کاروئی کرنے کی ہدایت جاری کر رہا ہوں بیٹیو بہاولپور فیصل رہاں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ معاملے ملزمان کے خلاف کاروئی کی جائے تو خواہفتی تنظیمیں جو ہیں بہاولپور میں مقامی تنظیمیں بھی طرح پہ احتجاج ہیں مدالبہ کر رہے ہیں انتظام میں سے یہ صحافت پر حمل ہے ازادی صحافت پر حمل ہے ایک میڈیا ہاؤس کے دفتر میں گھس کر بدماشی کرنا کیمرے اٹھا لینا سامان توڑ پر دینا اور اس جہاں پہ بچے بھی موجود ہو اور فیملی بھی موجود ہو وہاں اگر گلم گلوٹ کرنا اور دروازوں کو جو ہے وہ لاتے مارا یہ انتہائی جو ہے نازیبہ حرکت ہے جس کی اس معاشرہ ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا تو فوٹیج میں دیتا جا سکتا ہے کہ جب وہ کیمرے اٹھا کے چلے گئے رات سے لے لیے گئے واپس دورو جتی جیسے باہر نکلے ایک پر پھر انہیں دعویٰ بولو اور تشکر کا نشانہ بنایا تو یہاں پر جتنے جو مقامی کمیونٹی تھی وہ بھی مضمت کری اور رات کے تک وہ سمجھاتی رہی جب ان کا والد مہترم پہنچے ابراہیم کے جو اپنے آپ کو یہاں پروپٹی کے کام کر رہے ہیں باولپور میں انہوں نے بھی اتنا داروں لاہور سے کر رہا ہے کہ میں لاہور سے ہوں اور ریٹائر جج ہوں تو انہوں نے بھی کوئی معاملہ سلجانے کو ہی نہیں اپنے بیٹے کو سمجھاتے کہ آپ نے غلط کیا انہوں نے بھی میڈیا کے خلاف نازبہ زبان استعمال کر دی اور معاملہ تھانے تک جب دیا تو انہوں نے وہاں پر تھانے میں اپلیکیشن دی تو وہاں جج صاحب جو ہے ریٹائر جج اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے وہ نہ صرف میڈیا کو غالم گلوچ دیتے رہے بلکہ پولیس والوں کو بھی وہ نازبہ استعمال کرتے رہے اور پولیس کیونکہ احترام کیا تھے ریٹائر جج ہے تو پولیس نے ان کے ریائکشن نہیں دیا تو مسلسل وہ غالم گلوچ پر اتر ہے نہ صرف ہمارے آفس میں بلکہ تھانے میں بھی ان کا یہی رویہ رہا اور ابھی تک ابھی جس موقع میں روحی تیو پہ بھوڑ رہا ہوں ابھی بھی یہ نوجوان جو ہے ہمارے باہر آفس میں جرس چکر لگا رہے ہیں اور ایک دو نہیں بلکہ مسلسل چکر لگا رہے ہیں والد محترم بھی اس کا ساتھ ہے ابھی بھی چکر لگائے جا رہے ہیں روحی کے بہاولپور کے دفتر کے باہر نامعلوم افراد کی جانب سے ایک ایک دو دو افراد کر کے روحی کے دفتر کے چکر لگایا جا رہے ہیں امین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پولس کیا کاربائی کر رہی ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے ڈی پیو بہاولپور ڈاکٹر محمد اقبال صاحب سے مگر وہ ابھی تک کوئی بھی موقع دینے سے انکاری ہیں فون ریسیو نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی جانب سے فون بار بار منقطع کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ روحی کے دفتر پر حملہ ہوا ہے تو پریس کلپ کی جانب سے پریس کلپ بہاولپور کی جانب سے ہنگامی اجلاس بھی بھولا لیا گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پریس کلپ بہاولپور شاہد بلوت صاحب شاہد صاحب بتائیے گا کہ پولس کوئی کاروائی نہیں کر رہی سی سی ڈی وی دے دی ہے کیمرہ فوٹیج دے دی ہے پولس کوئی کاروائی نہیں کر رہی کیا لائے ہیں جی اسی باتے پر غور و خوض کے لیے ہم نے ایک ہنگامی اجلاس بلا ہے ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مقامی پولیس کا جو رویہ ہے ساتھ پر وہ اس پر سنجیدی کے ساتھ کوئی نوٹس نہیں لیتے ہم نے بارہ دفعہ پہلے بھی ڈی پیو ساتھ سے اور آر پیو ساتھ سے گزارش کی ہے اس سلسلے میں پہلے بھی ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے یہ افسوسناک واقعہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کے سلاف ایک گہری سازش ہے جو مختلف طولیوں کے شملوں میں آئے روز ہمارے صحافیوں کو حراسہ کیا جاتا ہے اس پر واقعی تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اگر ذمہ داران کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ہم اجلاس میں پورے ممبران متفقہ طور پر کوئی آئندہ کا لائے عمل اختیار کریں گے اور اس میں بھرپور احتجاج کریں گے ہے سب یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ پولس کاروائی نہیں کر رہی تو کیا روایتیں سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یا کوئی میلی بھگت ہو سکتی ہے دیکھیں یہ افسر طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم گزشتہ دنوں میں میڈیا میں بھی یہ ڈیبیٹ آتی ہے اور عام پبلک میں بھی یہ امپریشن ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ فہر فوری طور پر جو ہے وہ باثر لوگوں کے زیر اثر آ جاتی ہے اور طاقتور طبقہ ہمیشہ یہ ان کا یہ غلام رہا ہے اور جو غریب ہے جو جینوان لوگ ہیں ان کی سپورٹ نہیں کرتے آر پیو بہت اچھا آدمی ہے ڈی پیو ڈاکسٹرہ بہت اچھے آدمی ہے لیکن ہم ہے حیران ہے کہ یہ اس قسم کا یہ اس واقعے سے نوٹس کیوں نہیں لے رہے تو انشاءاللہ یہ ابھی ہم اعتجاج بھی کریں گے اور اعتجاجی مظاہرہ بھی کریں گے تو اور ان سے مطالبہ کریں گے کہ فیل فارم الزمان کو گرفتار کریں اور اس واقعے کی تحقیقات کریں شاید صاحب یہ بتائیے گا کہ عدالت آلیہ کا بھی تقدس پامال کیا جا رہا ہے نام لیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ریٹائر جج کا بیٹا ہوں اس کے بعد واپ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ریٹائر جج ہوں مطلب کہ وہ عدالت کا نام لے کر بدماشی کر رہے ہیں ایسے میں کیا کاروائی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ دھمکیاں دے جو دے رہی ہیں پولیس کو بھی اس کے کاروائی کرنے چاہیے اور ہم آپ نے پاورپور پریس کلپ کے لیٹر پر چیف جسٹس پنجاب کو اور چیف جسٹس پاکستان کو بھی اس واقعے کا نوٹس کریں گے کہ جو جو ڈیوڈیشی سے بغیرہ افراد ہیں انہیں بھی ذابطہ اخلاق سے کہیں جو قانون کی بالہ دستی اور قانون کی حفاظت کرنے والے رکھوالے ہیں انہیں تو قانون کی دھجیاں نہیں اڑانی چاہیے بلکہ قانون کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اگر ان کے بچے یا کوئی اور افراد بیج میں ملوث ہیں انہوں کی خواہش ہے کہ ان کو معافی ہو یا تو اور چیز لاؤ تو اس میں جن کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں ان کے آزالہ کریں گے یہ واقعہ ہوا کیوں ہے ان کو جب تک سیٹسفائی نہیں کریں گے یہ معاملہ اس طرح ختم نہیں ہوگا چاہے وہ جوڈیشی ہے یا کوئی اور چیز ہے انشاءاللہ ہمیں اجلاس میں اس میں غور کر رہے ہیں ابھی کچھ دیر بعد ہمارا اجلاس شروع ہونے والا ہے ہم انشاءاللہ اس کا نوٹس لیں گے سختی سے بلکل کچھ دیر بعد اجلاس شروع ہوگا اجلاس میں کیا لائے ہیں ملک تیار کیا جاتا ہے اس حوالے سے تو کچھ دیر بعد پتا جالے گا شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اب ہمیں جوائن کر لیا ہے بیورو چیف بہاولپور محسن الملک نے جن پر تشدد بھی کیا گیا جو فوٹیج میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ فوٹیج بھی بناتے رہے اور اپنی صحافتی ذمہ داری جب ان پر تشدد کیا جا رہا تھا اس وقت بھی نہیں بھا رہے تھے محسن بتائیے گا کس قسم کے آپ کو جو ہے وہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا کس طرح اپنے جو ہے اپنا بیش بچاؤ کیا دیکھیں انہوں نے کسی طرح بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی گنڈا گردی کی انتہا کی رکھی ساری رات بیللنگ کے اندر نہ تو ایسا لگا کہ یہاں پر کوئی رٹ ہے پولیس کی کسی بھی ایسے ادارے کی جو کہ قانون کے حوالے سے امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں یہ ہمارے دفاتر میں بھی گھستے رہے یہ ہماری چیزوں کو بھی نقصان پنچاتے رہے ہمارے کیمرے تک انہوں نے اٹھا لیے اور ابھی تک جو ہے تمام تر صورتحال پر جو ہے پولیس صرف غور کر رہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈی پیو بہاولپور ابھی تک خوابے کرگوشمز ہو رہے ہیں جبکہ جو ایسے چو تھانا کینٹ ہے وہ ابھی تک اپنی سیڈ پر موجود نہیں ہے اور اس ساری سچویشن کو ابھی تک پی آر ہو یا تو دیکھ رہے ہیں اور یا پھر وہ ای ایس ای لیول کے لوگ ابھی تک صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی سے پہلے یہ لڑکے خود یہاں پر آ کر گزر کے گئے ہیں ہماری بلڈنگ کے اندر آئے ہیں دوبارہ پھر ایک بار اور ان کو دیکھا بھی گیا ہے اور اس کے باوجود پولیس نہ تو اس آفیس کو پروٹیکشن دے رہی ہے اور نہ ہی اس کیس کے اوپر آگے کر رہی ہے پتہ نہیں کس کی ان کو کوئی اثر و رسوق استعمال ہو رہا ہے یا کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کل بھی یہ باتیں سننے کو مل رہی تھی کہ ہم سے پنگا لینا آسان کام نہیں ہیں وہ ریٹائر جج ہیں اور ان کی اثر و رسوق بہت زیادہ انہوں نے مجھے رات تھانے کے اندر بھی دھمکیاں دی ہیں کہ آپ لوگوں کو اتنے عدالتوں کے چکر لگوائیں گے کہ آپ لوگ خود اس کیس کو واپس لیں گے بجائے اس کے کہ معافی مانگی جائے اپنے قصور کا اطراف کیا جائے بجائے اس کے کہ صحافت کے اوپر حملے کو مانا جائے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ہو رہی ہے اور یہاں پر رٹ کوئی دکھائی نہیں دے رہی نہ تو ڈی پیو بہاولپور کہیں دکھائی دے رہے ہیں نہ ہی آر پیو بہاولپور یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اس سیناریو میں اور ہم بارہاں ان سے رابطہ کر رہے ہیں صحافی برادری ایک ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے پریس کلب میں ایک ہنگامی اجلاس فوری طور پر بلالیا اس ساری سچوئیشن میں کہ پہلے ڈی ایس این جی کھولنے کی کوشش کرنا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا پھر دفتر میں گھل جانا اور کیمرہ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کرنا اس سے تو ان کے حرکات و سکنات سے تو یہ لگتا ہے کہ یا تو یہ کوئی چیز اٹھا کر کچھ ضائع کرنا چاہتے تھے کچھ مٹیریل ضائع کرنا چاہتے تھے یا یہ خوف و حراس پہلانا چاہتے تھے کیا کہیں گے دیکھیں یہ کھلے آم ایک میسیج دیکھے گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آسی سٹوری ہے جن پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اگر ہم وہ کام نہیں رکھیں گے تو یہ لوگ اسی طریقے سے ہم پر حملے بھی کریں گے اور اس کے اوپر پولیس کو یا کوئی حکومتی ادارہ کوئی بات نہیں کر رہا بھی تک کہ ساری سچوئیشن میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور یہ بات ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ وہ ریٹائر جج کے بیٹے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری چیزوں تک کو نقصان پہنچا رہے تھے کیمرہ اٹھانے کی وجہ تو بلکل آپ نے ٹھیک نشان دے کی ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ایسا میٹیریل ہے جو ہم نے ابھی تک ریکارڈ کیا ہوا ہے کسی سٹوری پہ ہم کام کر رہے ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ کر رہے تھے پہلے ڈی ایس ان جی کو کھولا جا رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ میٹیریل کو ضائع کیا جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بعد کیمرہ تک پہنچنا آفیس کے اندر پہنچنا یہ ایک کھلے عام دہشتگردی بھی ہے اور خاص طور پر ازابی صحافت کو یہ ایک کھلے عام دہشتگردی ہے صحافت ادارے پر سچ دکھانے پر حملہ کیا جا رہا ہے دھرایا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے محسن آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا امین کی طرف چلتے ہیں امین بتائیے گا کیا آپ نے تھانے چکر لگایا ہے آپ نے ان سے پوچھ گچ کی ہے کیا کاروائی کی گئی ہے کاروائی ابھی تک ملزمان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو سکی دیکھیں جی اس حوالے سے ابھی تھانے کینٹ کے ایس ایچو اکبر خان جویا کی بھی تھوڑے پہلے مجھ سے بات بھی تمہیں کہا ہے کہ ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ دی درج ہوگا کیونکہ آج سندے ہے اور وہ تھانے میں موجود نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں آج چھوٹی انہوں کے باوجود بھی تھانے پہنچ رہا ہوں آج کاروائی ہوگی سوالے سے آرپیو بھاولپور سے بھی میرا رابطہ ہوا دنوں میں تھی یقین دہانی کرائی اور کہا ہے کہ میں دی پیو بھاولپور کو فور یہ ایکشن کرنے کے احکامات جاری کر رہا ہوں میں تو صورت پہلہ بھی آپ بھی رابطہ کریں ہم بھی بار بار کوشش کریں کہ ڈی پیو بھاولپور سے رابطہ ہو جائے لیکن وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہے یا آگے سے فون بیزی کر رہے ابھی تک کسی بھی عملی جو ہےنا اختلام کا مظاہرہ نہیں کیا کہ انتظامنے کی جن سے اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے وہ ہی لڑکا ہمارے آفیس پہ پہلے جو گیلری ہوں سے مسلسل چک کر لگانے کے بعد وہ نیچے اتر گیا ہے نیچے دا کے گاڑی میں بیٹھ گیا تو ابھی بھی یہی ظاہر کرنا چاہ رہا ہے سامنے آکے کہ بدماشیوں میں بدماشی اپنے بدماشی وہ ظاہر کر رہے ہیں ابھی رات کو انہوں نے بدماشی کی اور علی پھر اسی ابراہیم نامی نوجوان کا اپنے بھائی جمرا اور روحی کے گیلری میں بلکل دروازے کے سامنے سے دو ستی نفع گزر جانا یہ بھی اس کی بدماشی ہے وہ معاملے کو مزید خراب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی پتہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو رات یہ بتائیے گا کہ وہ روحی کے دفتر کی گیلری میں موجود رہے پھر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے ہیں اور ابھی تک وہیں موجود ہیں تو کیا پولس کے ساتھ آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے وہ ابھی تک کاروائی کیوں نہیں کر رہے روحی کے دفتر کو پروٹیکشن کیوں نہیں فراہم کی جا رہی ریسنگی اس تمام تو صورت حالتے میں نے ایسیچو کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف وہ ابراہیم بلکس کا ایک بھائی ہے جو رات بھی اس معاملے میں ملوث تھا دو بھائی ہیں یہ ابھی بھی وہ ہمارے آفس کے باہر گیلری کا چکر لگا رہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ وہ بار بار آفس کے سامنے سے گزر کے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور کیا وہ پھر تو آفس پر حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس تمام صورت حالتے مقامی تھانے کو ایسیچو کو آگاہ کر دیا ہے اس طرح سے جو صحابتے تنظیمیں ہیں ان کی بھی فون کالڈ آ رہے ہیں مختلف پریس کلپ کلپ میں جو نہ صرف بہاورپور پریس کلپ میں بلکہ دیگر جو پریس کلپ ہے وہاں پر بھی خونگامی میٹمز بلا لی گئے ہیں احتجاج کی کال دی بھی کیا ہے تو ابھی تک کہ انتظامیہ متحرک نہیں اور یہ مسلسل ڈی پیو باورپورتے بھی رابطی کوشش کی جا رہے ہیں وہ ابھی فون اٹھا نہیں رہے تو ابھی ایسی طور پر حال ہے کہ جب رات کو اطمائش کی گئی اور ایک بار پھر وہی لوگ جنہوں نے رات کو روحی کے آفس پر دعویٰ بولا کیمرے اٹھا لیے اور ڈیٹ آف پر نکالنے کی کوشش کی تو وہی لوگ ایک بار پھر ابھی چپ باہر آفس پر باہر مسلسل چکر لگائیں گے تو یہ کیا پیغام جا رہا ہے کس طرف ہم جا رہے ہیں تو انتظامیہ کیا سوچ رہی ہے تو اس نے انتظامیہ کو فوری ایکشن کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور اہنی حرکت پر جس سے کوئی نقصان ہو جائے تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے تاکہ وہ بار بار آکے ٹھیکٹ کر رہے ہیں اور ابھی بھی ٹھیکٹ کر رہے ہیں رات کے بعد ماشر کے بعد پھر وہ گیلری نے باہر باہر چکر لگا کے کیا پیغام دینے چاہیے اس سے جب ان کو آفر ان کے جو والدے پہتران ہیں وہ ریٹائر جیج بتاتے ہیں وہ یہاں پروپی کا کام کرتے ہیں تو شاید انہوں نے لاہور میں کاروبار کرنے کی بجائے یہاں اگر بحول پر میں اتنا کاروبار سیٹ کیا تو وہ بھی بیٹے کو سمجھانے کی بجائے معاملات کو سوز جانے کی بجائے وہ بھی ابھی تک جو ہے ابھی ایک گھنٹہ پہلے تک جو ہے میں وہ نظیبہ آنفال استعمال کر رہے ہیں مسلسل اپنے دوستوں کے ذریعے کیلے پہنچ جا رہے ہیں روحی کے آفیس کو بند کروا دوں گا مسلسل سنگین نتائج کی دھنکیاں ان کے جنب سے آ رہے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ریٹائر جیج تو اگر وہ ہیں ریٹائر جیج تو سلجے ہوئے ہوتے ہیں قانون کے اول درامت کروانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں اگر وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کریں کہ اپنی اولاد کو سمجھانے کی وجہ ان کو بدماجی کی طرف راگر کریں گے تو پھر معاشرہ کیسے سلجے گا تو انتظامیہ کو ہر حال میں نوٹس لینا چاہیے معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا محمد امین آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے امین عباسی صاحب نے وائس پریزیڈنڈ ہے پنجاب فیڈرل یونین جنرلسٹ کے اور اس کے علاوہ طیب سیف ویورو چیف مظفرگڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں امین عباسی صاحب کا رکھ کر لیتے ہیں امین صاحب بتائیے گا کہ ملزمان گھسے چلے آتے ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں نہ ہو کہ وہ میڈیا ہاؤس کے اندر آ رہے ہیں تو وہاں کیمرے نہیں لگے ہوں گے انہیں نہ کیمرو کا ڈر ہے پولس کوئی کاروائی نہیں کر رہی کیا کہیں گے یہ کامل ملزمان بھائی ہے یہ راحت سے واقع ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اس کو اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا اور اب تک جو بھی کاروائی ہے وہ ہو جانی چاہیے لیکن کسی کے دستر میں گھس جانا پھر وہاں پہ توڑ توڑ کرنا یا کسی کو ٹریک کرنا یہ صاحبی چینل کا حفظ ہے یہ تو قانون تو کسی عام آدمی کے دستر یا عام لوگوں کے گھر میں بھی گھوس کا کسی کی خیادت نہیں دیتا پولیس پتہ نہیں کی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیا تو ان کو جو ہے مسئلہ جو آرے آ رہی ہے یا کوئی ایسی بات ہے پولیس کو تو آپ پھر ایکشن لینا چاہیے یا ارہاد کہیں اور انہوں نے ایک ایک ایکلیکیشن دی ہے ابھی دیکھیں اگر پولیس کا کام ہے تو وہ معاملات شاہد کریں پولیس تو پراپر میں وہاں پہ اس کی ریکوائی اس کے بعد انیورسٹیکیشن کے بعد جو بھی قصور بہت بنتا ہے اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے دیکھیں پاکستان میں آج کل صحافت جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی جہاں دیتا ہے اس میں کچھ جو ہے بارے اداروں کا قصور ہے اور کچھ صحافی تنظیمیں جو ہیں وہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ پراپر میں جو ہے محضات کے صحافت کے لیے صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہی یا کوئی وہ ایک اجتماعی طور پر کلیکٹیولی کوئی پروٹیسٹ یا کوئی جو حکومت کے عالی حکام ہے ان تک یہ اپنی بات پہنچانے میں میں تو سمجھتا ہوں کہ ناکام رہی ہے دیکھیں دفتر پہ حملہ کرنا یہ چیز جانتے ہوئے کہ وہ جدے ہوئے ہیں ہم پہچانے پی جائیں گے اور اس طرح کی پھر کاروائی نہ کرنا تو میری تو سمجھتے باہر ہے کہ بھی پولیس کو میں میں نے ابھی پاٹسان فیڈل یونین آف جنرلسٹ کی جو ہے مرکزی باڑی ہے ان تک کی یہ بات پہنچاتا ہوں کہ بھی یہ باول پود میں یہ معاملہ ہوا ہے تو اس پہ جو ہے وہ پوری طور پر وہاں سے بھی جو ہے وہ اس کی محبت کو دیکھ اپ کرنا چاہئے اور پیسے بھی ملک میں صحافتی آزادی آج کل خطرے میں ہیں پاٹسان فیڈل یونین آف جنرلسٹ جسٹر مرکزی باڑی ہے ہم نے پوری ملک میں نو اکتوبر کو کال بھی ہوئی ہے کہ لوگ صحافتی حکم سے تشدد کیا جا رہا ہے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بوزار نے بہاول پور میں روحی کے دفتر پر حملے اور بیورو چیف پر تشدد کے کیس کی واقع کی مضمت کی ہے وزیراعلا نے واقع کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے آرپیو بہاول پور سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے حملے کے ذمہ داران کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کا حکم دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب صدر اسمان بوزار نے بہاول پور میں روحی کے دفتر پر حملے اور بیورو چیف پر تشدد کے واقع کی مضمت کی ہے اور وزیراعلا نے واقع کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے آرپیو بہاول پور سے رپورٹ طلب کر لی ہے حملے کے ذمہ داران کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کی جائے یہ حکم دیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بوزار کی جانب سے تحریک انصاف حکومت جو ہے وہ میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتی ہے ایسا کہنا ہے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بوزار کا انہوں نے روحی کے دفتر پر بہاول پور بیورو میں جو حملہ ہوا ہے تشدد کیس ہوا ہے اس پر مضمت کی ہے اور تحقیقات کا حکم دے دیا ہے وزیراعلا پنجاب نے بہاول پور میں روحی کے دفتر پر حملے اور بیورو چیف پر تشدد کے واقعے کی مضمت کی ہے وزیراعلا کا واقعے کی تحقیقات کا حکم آرپیو بہاول پور سے رپورٹ طلب کر لی ہے حملے کے ذمہ داران کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کا حکم دیا گیا ہے دفتر کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے جو ہی موقف نہیں دیا کیا کاروائی کی جا رہی ہے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور اب وزیراعلا پنجاب نے نوٹس لے لیا ہے انہوں نے مضمت کی ہے روحی کے دفتر پر حملے اور بیورو چیف پر تشدد کیس کی مضمت کی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہری اکبر سے علی اکبر اپ ڈیل کیجئے گا جی وزیراعلا پنجاب کو رپورٹ کریں اور ٹیپیو سے یہ بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ اب تک جو ہے اس کیس کے حوالے سے کیا پیش رکھتا ہے اکبر اپ ڈیل کی جانب کی جانب کی جانب ہے وہ اس واقعے کی مضمت بھی کی گئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ صحافی برادری کیس ساتھ پڑے ہیں اور کسی بھی قسم کے جو اس طرح کے گیر جو ہے یہ گیر قانونی عرضت کی گئی ہے اس سے اخلاص سخت دین کاروی کی جائے جو ہے جو ہے ان کے جانب سے جو ہے اس سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے یہ یقین دانی کے رہی ہے کہ نا صرف فوری طور پر ملزمان کو ضرفتار کیا جائے گا بلکہ اگر قلی صرف سران کی جانب سے اس مسئلے پر کی گئی یا کوئی ڈیلین ٹیکسس استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے اقلاق بھی سخت دین کاروی کی جائے نوٹس لے لیا گیا ہے سردار عثمان بزار وزرالہ پنجاب کی جانب سے اور انہوں نے حکم دیا ہے ارپیو بہاولپور کو کہ مکمل طور پر تحقیقات کی جائیں اور ملزمان کے خراب کاروائی کی جائے اور پتہ لگایا جائے کہ کیا وجوہات ہیں کہ روحی کے دفتر پر حملہ کیا کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاولپور میں ابراہیم نامی نوجوان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روحی کے دفتر پر دھاوہ بھول دیا کیمرے اٹھا لیے اور بیورو چیف کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا خود کو جج کا بیٹا ظاہر کرنے والا ابراہیم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتا رہا صحابتی تنظیموں کی جانب سے روحی کے دفتر پر حملے اور بیورو چیف پر تشدد کی مضمت کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاول پور میں ابراہیم نامی نوجوان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روحی کے دفتر پر دھاوہ بول دیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ بیورو چیف طیب صیف مظفرگر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب فیڈرل یونین جنرلس شامین عباسی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب صیف کی جانب بڑھیں گے دفتر پر حملہ کیا گیا ہے کیا کہیں گے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جب صحافتی کسی دفتر کے اوپر حملہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ جو ہیں جو دیگر ہمارے بڑے ادارے ہیں ان کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے اب روحی جو کہ اس خطے کی آواز ہے اس کے دفتر کے اوپر حملہ ہونا اور خاص طور پر موسرم ملک جو کہ ہمارے کولیک ہیں بڑے بھائی ہیں ہمارے اور ان کے اوپر حملہ ہونا اس کی ایک ہمیں شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ روحی نے کسی کی دلازاری کی ہو بلکہ اس خطے کی آواز بن کر اس یہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کروانے میں ہمیشہ جو ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے لیکن جو کچھ شرپسن اناثر ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں تو ایسا ہی مظاہرہ جو ہے ہمیں کل بھاولپور میں دیکھ سے تو ملا ہے جہاں پر رات کے جب لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو اس وقت آکے انہوں نے روحی کے دفتر پر حملہ کیا ہے بیرو چیف موسر ملک وہاں پر تھے ان کے پر انہوں نے تشہدت کیا ہے جو کہ کھلی جو ہے اس چیز کی گمازی کرتا ہے کہ ازاد کی صحافت جو ہے ابھی بھی اتنی ازاد نہیں ہے جتنی کے کہا جا رہا ہے بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ سٹیٹ کے ہاتھوں میں نہیں آتے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں کبھی وہ صحافتی اداروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں کبھی وہ سٹیٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں کبھی وہ عام لوگوں کے اوپر عام شہریوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اپنی اس بدماشی کا جو ہے وہ ثبوت دیتے ہیں اور ایسی جو بدماشی ہے اس کا ثبوت جو ابراہیمی نوجوان ہے اس کا بھائی ہے اور اس کے جو باقی جو کولیگ سے اس کے جو دوستیں انہوں نے کیا ہے کہ خاص طور پر ایک دفتر جو ہے جو کہ اس خطے کی آواز ہے جو کہ یہاں کے لوگوں کو مسائل حل کروانے ہیں اپنا کتار ادا کر رہا ہے اس نے کسی کا کچھ نہیں دگاڑا اور وہاں پر آکے انہوں نے تشدد کیا ہے کیامرا جو کہ ہماری طاقت کی نشانی ہے اس کو توڑا ہے باقی جو آفیس کے میٹیئرز ہیں اس کو توڑا ہے خاص طور پر ہمارے جو بیروچیس ہیں باولپور کے ان کے پتشدد کیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں گزفرگر کے اندر بھی بہت سے کاز جو ہیں وہ مصول ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں ابھی سے ہی جو صافتی ادارے ہیں صافتی تنظیمیں ہیں وہ متعلق ہو چکی ہیں اور اس تمام واقعے کی جو ہے کھلے الفاظ میں شدید مضمت کی جا رہی ہے اور کوئی بھی شخص جو ہے ایسا کوئی دردے دل لکھنے والا اور تمام وہ لوگ جو کہ اس گھٹن زدہ محول میں ہمیشہ جو ہے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں وہ تمام کی تمام بے چین ہو چکے ہیں کہ ایک بیرو چیف کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور اس کی کوئی ابھی تک شنوائی نہیں ہو رہی تو عام شہریوں کا کیا حال ہوگا کہ عام لوگ جو ہیں جو کہ مارے مارے پھرتے ہیں دفاظر کے اندر پولیس کے پاس جاتے ہیں انسانیہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا حالانکہ اس واقعے کو اب تک تک ان بارہ کھنٹوں سے زائد جو ہے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کے اوپر کسی دی قسم کی ایف آئی آر جو ہے وہ دت نہیں کی گئی نہ ہی کوئی جرفتاری جو ہے عمل میں لے کے آئی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ جو مجزمان ہیں وہ دلیر ہو چکے ہیں وہ شیر ہو چکے ہیں اور خاص طور پر وہ ابھی بھی روحی کے دفتر کے باہر چکر لگا رہے ہیں اور ان کو خوف و حیاس میں مقتلع کرنے کی کوشش جو ہے اپنی جانب سے وہ بھی کر رہے ہیں جبکہ اس تمام معاملے کو جو ہے روکنا چاہیے تھا پولیس کو ایکشن لینا چاہیے تھا اور اسی وقت وہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہماری رسپیکٹیبل جوڈیشری ہے اس کے سابقہ کارکران ظاہر کرتے ہیں اور اسی کے بلبوتے کے اوپر وہ یہاں پر دھمکیاں لگا رہے ہیں ان کیا جو ہے سجے باب کرنا چاہیے بلکہ اس معاملے میں جوڈیشری کو سامنے آنا چاہیے اور ایسے شخص کا بائی گارڈ کرنا چاہیے جو کہ ان کا نام جو ہے یہاں پر بدنام کر رہا ہے اور صحافیوں کے اوپر جو کہ ریاست کا چوتھا ستون ہو دے ہیں ان کو جو ہے یہاں پر تھیرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی جو ہے ہم بھی کھلے الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ادارے کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور خاص طور پر جتری بھی ہماری جنرلسٹ کمیونٹی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں اور کھلے الفاظ میں مضمت کر رہی ہے اور مضفرگر کی جو صحافتی کمیونٹی ہے وہ بھی اس حوالے سے جو ہے اپنے الفاظ جو ہے وہ رکار کروا رہی ہے اور مضمتی بیانات جو ہے وہ جاری کروائے جا رہی ہیں اور اس چیز کو جو ہے آلہ حکام کو اس کے اوپر نوٹس کری جو ہے وہ یقین نیانی کروائے جا رہی ہے جبکہ یہ بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے کہ وزیر اللہ عثمان مزدار جو ہیں انہوں نے اس تمام واقعے کے اوپر نوٹس لے لیا ہے اور آرپیو کو کہا ہے کہ اس تمام واقعے کے حوالے سے جلد سے جلد ریپورٹ جو ہے ان کو جمع کروائی جائے ایک خوش آئین بات ہے لیکن لازمی نہیں کہ ہر بات کے اوپر وزیر اللہ کو نوٹس لینا پڑے بلکہ جو انسانیاں ہیں اس کو پہلے ہی اس کے اوپر تمام کام جو ہے وہ مکمل کر لینا چاہیے تھا کہ سردار عثمان خان بزدار کی نوٹس لینے کا جو ہے مطالبہ ہی نے آتا اس کے اوپر پہلے سے انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہوتا اور ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا ہوتا کانون کے کتہرے میں کھڑا کیا ہوتا جیسے عام لوگ جو ہے چھکٹے کے دن ان کی بیل نہیں ہوتی اور وہ دو دو تین دن جیل میں رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایک جو رسپیکٹبل جوڈیشری ہے اس کا نام بدرام کرنے کا آخر ان کو کیا خمیادہ جو ہے وہ بغتنا پڑ سکتا ہے لیکن اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہم انسانیوں نے ابھی تک ان تمام افراد کو جو ہے گرفتار نے کیا اس کی مضمت کرتے ہیں اور جو ان تمام لوگوں نے رات کے وقت جو گنڈا گردی دکھائی ہے روحی کا آفس جو کہ ایک صحافتی اور خاص طور پر جو یہاں کے خطے کی عوام کی آواز تھا اس کے اوپر حملہ کیا ہے اس کی بھی شدید الفاظ جو مضمت کرتے ہیں خطے کی عوام کی آواز کے اوپر حملہ کیا گیا ہے طیب صیف آپ صاحب ہمارے ساتھی موجود رہیے گا رانہ عظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ ہے پنجاب فیڈرل یونین جنرلسٹ کے رانہ عظیم صاحب بتائیے گا کہ گھٹم زدہ محول بنایا جا رہا ہے صحافیوں کے لیے ایسے میں کیسے اپنی زمداریاں نبھا پائیں گے لیکن یہ اس میں کوئی شرط نہیں کہ یہ محول کو غراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے مگر صحافیوں نے ہمیشہ ان حالات سے بھی بہتر حالات نے کام کیا ہے تحسے گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور جیسے روحی چینل کے بیرو چیف نے اٹھونٹی فور کے بیرو چیف نے وہاں پر ایک ظالم تقیے کی طرف سے ان اس ظالم گروپ کی طرف سے جو اپنے آپ کو ایک ریٹائر جج کا بیٹا کہہ رہے تھے ان کا مقابلہ کیا ہے تشکت بھی سہ ہے مگر ازادی صحافت کے لیے کام بھی کیا ہے یہ قابل تحسین ہے میری ابھی اور دیر پہلے خود وزیراعلا پنجاب سے بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ جناب باپ کے دور میں نئے پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے یا اس نئے پاکستان میں ریٹائر جج کے بیٹے پر کوئی قانون نہیں لگتا طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے جس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ میں فوری ایکشن دیتا اور اس پر ایکشن بھی لیا اور ابھی ہم لوگ جو ہیں ہم فوری طور پر ابھی اس چگہ بھی جا رہے ہیں جہاں پہ عمران خان آ رہے ہیں لاہور میں ہم نے خواب جا کر توام صافی اور ٹیسٹ بھی کریں گے اور کہیں گے خواب صاحب کہ یہ کیسا پاکستان ہے کہ جب آواز اٹھتی ہے ٹی وی پر چلتا کوئی چیز تو اس کے بعد تو ایکشن شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں اور کتنے لوگوں کے جن کی آواز ٹی وی پر نہیں چلتی میڈیا پر نہیں آتی تو کیا ان کو انصاف نہیں ملتا انشاءاللہ ہم روحی ٹی وی جنرل کے جو ہمارے صافی ہیں جن پر تشدد ہوا ہے ان کا انصاف بھی تلائیں گے اور پاکستان میں اس گتن زدہ محول جو ذاتی صافت کے لیے ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی اپنا رول ادا کریں گے اور پاکستان کی صحافتی برادری آپ کے ساتھ کری ہے اور اس سے ان چلا منطقی انجام تک جائیں گے نانا سیم صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ صحافیوں پر کوئی آج نہیں آئے گی اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پولس جو بھی کاروائی کرے گی اس کے کارے سرکار میں کوئی بھی ایم این اے کوئی ایم پی اے کوئی سرکاری افسر اور کوئی بھی جو دیگر افسران ہیں وہ اس میں عمل درامت مداخلت نہیں کریں گے ایسے میں جب روحی خبر چلائے جا رہا ہے مسلسل چلا رہا ہے لیکن پولس کی جانب سے پھر بھی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی میرا خیال ہے اب پولس کی جانب سے ضرور کاروائی ہوگی جب عالی حکام جو ہے اس پر ایکشن لے رہے ہیں اور یہ بات تو درست ہے کہ عمران خان کے نئے پاکستان میں یہ ایک نیا امتحان ہے کہ یہاں پہ طاقتور آج بھی طاقتور ہے آج بھی طاقتور جو ہے اس کے ظلم کی خلاف کاروائی نہیں ہوتی آج بھی مظلوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آج طاقتور کو حفظ دیا جا رہا ہے بلکہ یہ صرف کاروائی ان گھنڈوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے ان کے اس والد کے خلاف بھی ہونی چاہیے جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا ان پولیس افسران کے خلاف بھی ہونی چاہیے کہ جو سوک کی بانسی بجاہ رہے ہیں اور ان لوگ کو تحفظ دے رہے ہیں یہ تو ایک برہت کیلئی ہے تو چیلنج ہے عمران خان کے لیے بھی چیلنج ہے وزیرہ الاسمان بزدار کے لیے بھی چیلنج ہے وزیرہ اطلاعات کے لیے بھی چیلنج ہے اور پاکستان کے اداروں کے لیے بھی اور بھر حصول یہ چیلنج ہے پاکستان کی ادلیہ کے لیے کہ جہاں چیو چیستر صاحب فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم انصاف دیں گے رہنزوں کو نہیں چھوڑیں کہ چاہے وہ طاقت بار ہو تو اب یہ ان کے لیے بھی امتحانہ دیکھتے ہیں وہ ایک ثابت جج کے بیٹے پر چیہ سو موٹو لیتے ہیں میرا شبہ یہ تمام بڑے اداروں کے لیے جہاں امتحان ہے ران عظیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کبھی بھی کسی بھی افسر کے کرپشن کے خلاف کوئی بھی خبر چلائی جاتی ہے اس کی پوری پارٹی اس میڈیا گروپ کے خلاف ہو جاتی ہے اور پھر گاہے بگاہے بہانے سے حملے کر دیے جاتے ہیں اس پر کیا کہیں گے کس طرح صحافی جو ہے وہ بلا خوف و خطر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے لیکن صحافی اپنا اتحاد قیم میں رکھیں صحافی کام کرنے جسنا آج بہاولپور کے ایک صحافی کی آواز پورا پاکستان بن گیا ہے اسنا آج پورے پاکستان میں اس وقت پر صرافہ احتجاج ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ اور صحافی سارے مل کر اس کا فیصلہ کرنے اکٹھے ہو جائے تو آپ کو لکھے دیتا ہوں کہ یہ سیاسی جواتے ہوں چاہے سیاسی گروہ ہو چاہے مذہبی گروہ ہو اور چاہے یہ شرکاری گروہ ہو یہ کچھ نہیں بگار سکتے آپ نے جسنا حق اور سچ کی آواز کو برند کیا ہے تشدد کے باوجود کٹے ہوئے ہیں تو یہی فتح ہے اور اسی طرح ہم رہیں گے تو انشانہ فتح ملے گی اور اس معاشرے سے ان لوگوں کا خاتمہ بھی ہوگا دانا سیم صاحب یہ بتائیے گا کہ چند کالی بھیڑے ہیں صحافت میں جن کی وجہ سے پوری کی پوری صحافت کو گندہ کر دیا گیا ہے اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ ہر صحافی بک جائے گا اس پر کیا کہیں گے ہر صحافی نے بکے کا چند کالی بھیڑے ہیں جو آج آج بھی جو ساتھ دے رہی ہوں گی ان لوگوں کا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن وہ ہماری صفوں سے نکل چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو حق کے ساتھ نہیں ہے جو سچ کے ساتھ نہیں ہے وہ صحافی نہیں ہے وہ ایک بکاؤ مال ہے اور بکاؤ مال جو ہوتا ہے وہ کوئی صحافی ہو نہیں سکتا صحافی میں شکت سچ لکھرے سچ بولنے اور سچ دکھانے والے کا نام ہے صحافی جو ہے وہ اپنی جان کا نظرانہ دیکھا بھی سچ لکھرے سے باز نہیں آتا اور جو لوگ دیکھتے ہیں وہ صحافی نہیں ہوتے لہٰذا ہم انہیں صحافی مانتے ہی نہیں اور ہر ہر معاشرے میں ہر طبقے میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور شخص ہوتا ہے جو اس معاشرے کے نام کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور میں بھی بربلا کہوں گا اگر کوئی شخص دوسری طرف کر رہا ہے تو وہ اس معاشرے کا ناسور ہے وہ ہماری برادری کا حصہ نہیں ہے دان عظیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے لئے آپ جا رہے ہیں کیا آپ مطالبات رکھیں گے ان کے سامنے سب سے پہلے ماں پر یہی مطالبات ہوگا چونکہ ہم نے کچھ دن پہلے وزیر اطلاع خواہ چوز صاحب نے اور وزیر اطلاع پنجاب نے بھی اس بات کی اجگین دہانی کر رہی تھی کہ صحافیوں کا تحفظ پہلے نمبر پہ ہے صحافتی ہزاروں کا تحفظ بھی پہلے نمبر پہ ہے تو ہم ان سے کہیں کہ جناب آپ نے تو وعدہ کیا تھا مگر یہ وعدہ کہاں گیا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے باغ سر آج بھی باغ سر ہے طاقتوار آج بھی طاقتوار ہے کیا آپ کی حکومت میں ان کے آگے بے باس ہوگی ہم صحافیوں کے تحفظ کی بات کریں گے صحافیوں کے تحفظ کی بات کریں گے صحافیوں کے معاشی استحقام کی بات کریں گے یہ چیزیں جو ہم سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارا اتحاد اور ہماری قوت جو ہے ہم اس پہ کامیاد بھی ہوں گے مجرم کو صدا بھی دیں گے اور مستقبل میں بھی صحافیوں کو تحفظ کو اور معاشی تحفظ کو دونوں کو محفوظ کریں گے جی بہت شکریہ رانا عظیم صاحب ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اور اپنے ناظرین کو ابھی بتاتے چلیں کہ آرپیو بہاولپور رانا فیصل نے بھی واقع کا نوٹس لے لیا ہے لی پیو بہاولپور سے چوبیس گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی یہ کہنا ہے آرپیو بہاولپور رانا فیصل کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان وزدار نے نوٹس لیا انہوں نے آرپیو سے رپورٹ طلب کی اس کے بعد آرپیو نے نوٹس لے لیا اور انہوں نے ڈی پیو سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرپیو بہاولپور رانا فیصل نے بھی واقع کا نوٹس لیا ہے ڈی پیو بہاولپور سے چوبیس گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے یہ کہنا تھا آرپیو بہاولپور کا اس سے پہلے وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان وزدار نے بھی روحی کے دفتر پر حملے اور بیورو چیف پر تشدد کے واقعے کی مضمت کی تحقیقات کا حکم دیا اور آرپیو بہاولپور سے رپورٹ طلب کر لی حملے کے ذمہ داران کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کا حکم دیا انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ آزادی صحافت پر حملے کے مترادف ہے تحریک انصاف کی حکومت میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان وزدار اور آرپیو بہاولپور رانہ فیصل کی جانب سے روحی کے دفتر پر حملے اور بیورو چیف بہاولپور محسن الملک پر تشدد کے واقعے کی مضمت کی گئی ہے اور تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے نوٹس لے لیا گیا ہے وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان وزدار نے آرپیو بہاولپور کو تحقیقات کا حکم دیا ہے جبکہ آرپیو بہاولپور رانہ فیصل نے بھی واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے بہاولپور سے چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ طلب کر لی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان وزدار نے بہاولپور میں روحی کے دفتر پر حملے اور بیورو چیف پر تشدد کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے آرپیو بہاولپور سے ریپورٹ طلب کر لی ہے اور حملے کے ذمہ داران کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کا حکم دیا جس کے بعد آرپیو بہاولپور نے بھی واقعہ کا نوٹس لیا اور ڈی پیو بہاولپور سے ریپورٹ طلب کی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں مالک اشرف سے مالک اشرف اپ ڈیٹ کیسے گا جی بلکل یہ صحافیوں کے دفاتر پر حملے ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی ایک مافیا جو ہوتی ہے وہ صحافیوں کو پرداشت نہیں کرتی اور صحافیوں پر حملے ہوتے رہتے ہیں اور صحافی بھی ہمیشہ جو اپنی جمعہ داریاں جو ہیں وہ نباتے رہتے ہیں چونکہ اصول کی بات کرتے ہیں صحافی اور ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں اور یہ بات بہت سے لوگوں کو ناغواز گزرتی ہے جس کی وجہ سے صحافیوں پر حملے بھی ہوتے ہیں دفاتر پر حملے ہوتے ہیں اور اسی طرح کا جو حملہ پہاورپور کے روحی چینلز پہ اور کنٹی فور کے بیورو پہ ہوا ہے اس کی سبھی تمام جو ساتھی تنظیمیں ہیں اس کی جہاں مضمت کر رہی ہیں وہاں پہ وزیراللہ پنجاب نے نوٹس لیا تو میری ابھی کچھ دیر پہلے رانا فیصل سے بھی بات ہوئی ہے تو رانا فیصل کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ ابھی ان کے نوٹس میں آیا ہے اور انہوں نے جو بی پیو ہیں بہاورپور کے ان سے چبیس گینٹوں میں رپورٹ طلب کیا رانا فیصل کے بارے میں یہ میں ذکر کرتے چلوں کہ رانا فیصل کو میں کافی عرصے سے ہم جانتے ہیں رانا فیصل کا شمار انتہائی منجے ہوئے اماندار اور ندار پلس افسروں میں ہے اور یہ جو مافیا ہے جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان سے کسی قسم کی ریعت نہیں بڑھتنے والے افسر ہی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ حق کی بات کیا ہے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا تو رپی آف بہاورپور کا یہی کہنا تھا کہ وہ جس نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا وہ کسی قسم کی ان کے ساتھ ریعت نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ پہلے ان کے معاملہ یہ نوٹس میں نہیں ہے ابھی نوٹس میں آیا تو رپیو سے انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ان کے خلاف سکت سے سکت وہ کاروائی کریں گے ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ بیس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اس واقعے کو وزرعالہ نے نوٹس لیا پھر رپیو نے بھی نوٹس لیا اس سے پہلے تک ایف آئی آر تک درج نہیں کی گئی پولیس نے کاغذی کاروائی تک نہیں کی کیا کہیں گے دیکھیں جو پولیس کا نظام اگر درست ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حال ہو جائیں چونکہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی پولیس مقدمہ درجی کرانے آئے تو وہ مقدمہ درجی کرے اور اس حوالے سے میں ملتان کے جائج ہیں جسر محمد قاسم خان چینئر جائج ہیں اور انہوں نے ایک ڈریکشن بھی پات کیا اور آئی جی کوئی حکم دیا تھا کہ اس بات کو تمام جو پنجاب بھر کے پولیس سٹیشنز ہیں وہاں پہ اس بات کو پاباندے بنائے ہیں کہ اگر کوئی اف آئی آر درجی کرانے آتا ہے یا جسو پیس کے حکم بندراج مقدمہ کے لیے آتا ہے تو فوری درجی کیا جائے ماری بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس کا جو کام ہے کہ اگر کوئی شخص آئے تو مقدمہ درجی کریں یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے ان کی قانونی ذمہ داری ہے یہ کوئی حسان کسی پہ نہیں کرتے مقدمہ درجی نہ کر کے اگر انہوں نے قطعی کیا ہے تو انہوں نے اپنے جو ان کے فریض ہیں اپنے فریض میں انہوں نے گفلت کیا ہے پولیس حلکاروں نے اور یہ مقدمہ درجی نہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے کہ مقدمہ درجی نہ کریں یہ ہمیں قانون بھی حق دیتا ہے آئین حق دیتا ہے کہ اگر کسی شہری کے ساتھ نائنصافی ہو ایسے جو سے مقدمہ کے اندراج کیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو فوری درجی کریں اگر اس نے نہیں کیا تو اس نے اپنے جو فریض ہیں اس میں گفلت کیا ہے کتائی کیا ہے اور اس کے خلاف بھی پرسیڈنگ انس کے خلاف کار بھی ہو سکتی ہے اگر پولیس نہیں آگر مقدمہ درجی کیا تو یہ جس پیس بھی اس مقدمہ کا حکم دے سکتے ہیں وہ دیں گے اور اس کے بعد ہائی کورٹ کی دریکشنز ہے کیسے جو پابند ہے مقدمہ درجی کرنے کا اور وہ اس کی جو پولیس دپارڈمنٹ کا اپنا اپنے رورز ہیں پولیس آرڈرز کے اس مطابقی پابند ہے اور ادا کی حکمات کے مطابقی پابند ہے پولیس والے یہ کر ہی نہیں سکتے کہ اگر کوئی مقدمہ درجی کرنے کے لیے آئے اور وہ مقدمہ درجی نہ کرے اگر وہ ٹارٹ مٹول سے کام لے رہے ہیں تو اپنے فریض سے گفلت کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری سے گفلت کر رہے ہیں اور انہیں یہ مقدمہ درجی کرنا پڑے گا اور اگر جتنی تاکیر کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کے جواب دیتی ہیں اپنے محق میں کو بھی اور عدالتوں کو بھی وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کی زیر ستارت عالی ستہی اجلاس ہوا ہے جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے لیے ترقی پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار نے زیر ستارت کی ہے جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے روامالی سال کے بجٹ میں ان علاقوں کی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے منصوبوں پر غور کیا گیا ہے دور زراز کے علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی پرامی کے لیے موسطر حکمت عملی کے تحت کام کیا جائے انہوں سردار عثمان بوزدار نے کہا کہ منصوبوں پر پسماندہ علاقے کے لوگوں کا زیادہ حق ہے وزرعالہ نے یہ بھی کہا کہ حکومت یہ حق ہر صورت پسماندہ علاقوں کے شہریوں کو دے گی علاقوں میں جاری اسکیموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا فلاح عامہ کے منصوبوں میں ایک اتاہی یا غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کی ذریعہ صدارت احلا ستائی اجلاد دوا ہے جنوبے پنجاب کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے شرگیام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے روہ مالی سال کے بجٹ نے ان علاقوں کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبوں پر غور کیا گیا دور دراز کے علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی فرامی کے لیے موثر حکمت عملی کے تحت کام کیا جائے یہ کہنا تھا وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کا اسی پر بات کریں گے اپنے رمائند علی اکبر سے علی اکبر اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کی زیرے سردارت عالی اجلاد دی اجلاد ہوئے اسے اجلاد میں جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو سرکیتی سٹیمیں جاری ہیں اس کا اجازہ لیا گیا ہے جب سے اجلاد میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے سرجم جائے جنوبی پنجاب کوئی سرکتے جو اسے دینا اور وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کر جانا ہے کہ آئندہ آئندہ الیکشن میں جو ہے جنوبی پنجاب کی مرہومیاں دور کی گئیں گی ان کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں خاص طور پر جو سینے کا ساتھ پانی ہے انفرسٹرکٹر اور سیت و قلیم کے اوپر زیادہ سبزدہ ہی چیز بہت شفیہ علی اکبر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کی زیر سہارت یہ آلہ سرطہی اجلاس ہوا ہے جنوبی پنجاب کے پس ماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے پرگرام کا تفصیل اجازہ لیا گیا ہے رحمہ مالی سال کے بجٹ میں ان علاقوں کی عوام کے فلاح و بہبود منصوبوں پر غور کیا گیا ہے وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار نے کہا کہ دور زراز کے علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے محصر حکمت عملی کے تحت کام کیا جائے منصوبوں پر پس ماندہ علاقے کے لوگوں کا زیادہ حق ہے پاکستان میں بھی مہنگائی کا گراف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ملتان کے شہری سسی سبزی گوشت فل کہاں سے خریدیں سبزی اور گوشت کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے دکاندار منمرضی کے ریٹ وصول کے جا رہے ہیں وصول کر رہے ہیں ریٹ لسٹ کے مطابق کوئی بھی دکاندار قیمت وصول نہیں کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ ملتان کے شہری سسی سبزی گوشت پھل کہاں سے خریدیں گے سبزی اور گوشت کے قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے دکاندار منمرضی کے ریٹ وصول کر رہے ہیں آلو کی قیمت سولہ روپے سے لے کر پچپن روپے تک ہو گئی ہے جبکہ بیاس کی قیمت اٹھارہ روپے سے لے کر اٹھسیس روپے تک کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان میں مہنگائی کا گراف بڑتا ہی چلا جا رہا ہے شہری سستی سبزی گوشت پھل کہاں سے خریدیں گے سبزی اور گوشت کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے دکاندار منمرضی کے ریٹ وصول کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ ملتان سے خبر ہے جہاں مہنگائی کا گراف بڑتا ہی چلا جا رہا ہے شہری سستی سبزی گوشت پھل کہاں سے خریدیں گے سبزی اور گوشت کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے دکاندار منمرضی کے ریٹ وصول کرنے لگے ہیں ملتان کے شہری سستی سبزی گوشت پھل کہاں سے خریدیں گے مہنگائی ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے نئے پاکستان میں کچھ بھی نیا نہیں ہے سبزی اور گوشت کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے دکاندار منمرضی کے ریٹ وصول کر رہے ہیں اتوار کا روز ہے اور سبزی کی مارکیٹس میں رش بھی ہے آلو کے مختلف اقسام سولہ روپے سے پچپن روپے فی کلو تک پروخت کی جا رہی ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں علشبہ آصف گلگشت کالونی میں موجود ہیں جبکہ ڈھبل پھاٹک پر مظہر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں علشبہ کے جانے بڑھیں گے علشبہ بتائیے گاہ کتنا اضافہ کر دیا گیا ہے اور شہریوں کا کیا کہنا ہے جی بلکل آج سنڈے کا دینر سنڈے کو جو ہوتا ہے ملتان کے شہری سوچتے ہیں کہ آج ہم کچھ اچھا بنائیں گے اچھا اچھا بھی زید کرتے ہیں اس لئے ہمارکیٹس کا روپ کر لیتے ہیں ہے بات کی جائے مٹن کی تو وہ چھے سو روپے سے سات سو روپے کے درمیان فروک کیا جا رہا ہے اسی طرح بیف ساڑھے تیم سو سے لے کے چار سو کے درمیان فروک کیا جا رہا ہے وہ چکن جو ہے ایک سو ستر روپے سے دو سو کے درمیان فروک کیا جا رہا ہے اگر جو لوگ چکن اور مٹن اور بیف نہیں لے سکتے وہ سبزیاں لیتے ہیں پر سبزی بھی کیسے لے جو ٹیمارٹر ہے ہر سالن کی ضرورت ایک سو در سو روپے سے لے کے ایک سو بیس کے درمیان فروک کیا جا رہا ہے اسی طرح پیاس کی بات کیجئے تو پیاس 35 سو روپے سے لے کے 40 سو روپے تک فروک کیا جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت شہری بھی موجود ہے ان سے جانتے کہ ملتان کی ہر مارکٹ میں ڈیفرینٹ ریٹس ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں شکریہ جی شکریہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ریٹ کا پتہ کیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ریٹ کا پتہ کیسے لگے گا آیا یہاں کچھ لگی ہوئی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اس چیز کا آلو کا یہ ریٹ ہے پیاس کا یہ ٹی ٹیمارٹر کا یہ ریٹ ہے تو اگر یہ چینل والے اس پہ کچھ ایکشن لینے چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ صوبہ خود چینل پر ایک پٹی چلا ہے ریٹ لیسٹ کی تاکہ ہر عوام کو پتہ لگے جی ریٹ لیسٹ ہے یا یہ دکان دار والے ایک لیسٹ لگائے یا حکومت کو ایسا قدم اٹھائے جس سے عوام کو پتہ لگے کہ ریٹ کیا ہے تو بھنگائی کے بہت سے فیکٹرز ہیں پہلے فیکٹر تو یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بہت چینج ہے دیکھیں سبزی سرک کے اوپر پڑی ہوئی ہے مٹی کھا رہی ہے اور جوتے پلازوں کے اندر جو ہے ایسی کی ہوا کھا رہے ہیں تو یہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج کریں دوسری بات یہ ہے کہ چیزیں مہنگی ہیں ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بے برکتی بہت زیادہ ہے چیزیں تو مہنگی ہیں لیکن بے برکتی اتنی زیادہ ہے تو ہم اپنے عمال بھی صحیح کریں تاکہ یہ بے برکتی ختم ہو جی بلکل مختلف مارکیٹ میں مختلف قیمتیں ہیں اور یہاں پہ جو روز مرک سالن میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی خاصی مہنگی ہے اور شہری پریشان ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ہر مارکیٹ میں جو ہے مختلف قیمتیں ہیں کیا کیا جائے اور دوسری بات یہ بھی انہوں نے کہی کہ یہاں پہ جو ہے سبزیاں سرکوں پہ رکھی ہوئی ہیں حالانا کیس طرح بکایا جائے کیا کیا جائے روز مرک کی اشیائق اور انوش کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ کر دیا گیا ہے علیش باپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا مظہر کا رخ کر لیں گے دبل پھاتک پر موجود ہیں مظہر بتائیے گا وہاں کیا صورتحال ہے شہری کیا کہتے ہیں کس طرح غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ جو علاقہ ہے ملتان کا دبل پھاتک چوک اور پرانہ شروع یہ ملتان کا وہ علاقہ ہے جہاں پر جو میڈل کلاس ہے لوہر میڈل کلاس ہے وہ غریب طبق ہے وہ عموماً طور پر شاپین کے لیے یا کوئی خریداری کے لیے سبزی کے لیے اور گوشت کے لیے یہاں پر آتا ہے اس حوالے سے یہاں پر جو شہری ہیں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ جو روز مرہ کی اچھی ہیں ان کی قیمتوں میں مزلسل اضافہ آ رہا ہے اور بالخصوص اگر ہم سبزی پکانے کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جو لیسن اور ادرک ہے اس کے جو ریٹ میں اضافہ ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے اور اگر جو مارکیٹ ریٹ کی جانب سے اگر ہم بات کریں گے تو ادرک جو ہے جو چائنہ کی ادرک کہلاتی ہے وہ 138 روپے فی کلو سے 176 روپے فی کلو تک اس وقت فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو لیسن کا ریٹ ہے وہ 100 روپے کلو تک فروخت تک جا پہنچا ہے اور یہ جو تمام صورتحال ہے اس سے جو عام شہری ہے عام جو خواتین ہیں مرد ہیں جو یہاں پر آتے ہیں خریداری کے لیے ان کو یقیناً پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو مٹر ہے وہ 20 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے اور اس حوالے سے جو دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو مارکیٹ سے چیزیں ہی مہنگے داموں ملتی ہیں تو وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں انہوں نے اسی پر اپنا پرافٹ رکھے بیچنا ہے اس حوالے سے جو اشد ضرورت ہے وہ حکومت کی توجہ دینے سے ہے کیونکہ مارکیٹ کمیٹی میں جب یہ سمان آتا ہے وہاں فروخت کیلئے پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت اگر اس کا ریٹ کنٹرول کیا جائے تو وہ مناسب عمل ہوتا ہے کہ برنسبت اگر یہاں ریڈیوں پر اس کا ریٹ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم اس حوالے سے جو یہاں دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ماملہ ہے اور یہ ریٹ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں جی بھائی بتائیے گا یہ ریٹ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اور دن با دن مہنگائی کیوں ہوتے جا رہی ہیں سر جی سمجھ ہمیں بھی نہیں آتی کل کچھ ریٹ تھا آج کچھ ریٹ ہے دن با دن سمجھ نہیں آتی کل بھنڈی لائے تھے ڈھائیسور روے دھڑی آج بھنڈی تھی منڈی میں تینسور روے دھڑی اور یہاں ساڑھ روپے کلو بکریے اس کا کوئی حل تو ہوگا جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو عام شہری کو بھی فائدہ ہو اور تقریباً یہ مسئلہ حل ہو سکتے یہ تو اب منڈی حالوں کو چاہیے جو صدر ہے وہاں کے یا جیسے کارپریشن والے وہاں ہیں چاہیے تو ان کو کہ یہاں ریٹ اچھا کرے جب وہاں سستی ہوگی یہاں بھی سستی بکے گی آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو مارکیٹ کمیٹی ہے اس کی جانب سے کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے اقدامات نہیں کیا جا رہے ان کو ایکشن نینا چاہیے بہت شکریہ مظہر خان دبل پھاتک سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے علشبہ آصف گلگشت کالونی میں ہمارے ساتھ موجود تھیں آپ دونوں کا بہت شکریہ ملتان کے شہری سستی سبزی گوشت پھل کہاں سے خریدیں گے سبزی اور گوشت کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں اپنی رہائشگاہ پر موجود ہیں شاہ محمود قریشی کے دیرے پر شہریوں کی بڑی تعداد وزیر خارجہ سے ملاقات کے لیے پہنچ گئی ہے ایسے پر بات کر لیتے ہیں اقبال صادق سے اقبال بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے نومنتخب وزیر خارجہ سے ملنے کے لیے پیچین ہیں جی بلکل اس وقت میں شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے وہاں پر موجود ہوں ان کے دیرے پر موجود ہوں مرکس دیرے کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر جو لوگوں کا ایک تانتہ ہے وہ بندہ ہوا ہے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرنے کے لیے ہار پہنائی جا رہی ہیں مبارک باتیں دی جا رہی ہیں ان کو اس کے علاوہ ہار پہنانے کے ساتھ اپنی ڈیمانڈ بھی رکھ رہے ہیں شکایات بھی کر رہے ہیں اپنی مسائل کے حوالے سے تو میرے ساتھ اس وقت جو زلی صدر ہے زلی صدر ملتان کی جو مضخف ہویا قربان فاطمہ وہ میرے ساتھ موجود ہیں تو ان کے ملاقات ہو چکی ہے حضر خارجہ شاہ محمود قریشی سے تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے گفتگو کی انہوں نے بھی صرف ڈیمانڈ ہی کی ہیں یا کہ مبارک بات بھی پیش کی ہے بتائیے آپ نے مبارک بات کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مخدوم شاہ محمود قریشی کی بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں ملتان آتشریف لائے کیونکہ یہ ان کا حلقہ ہے اور میں ان کو مبارک بات دینے آئی تھی میں کوئی ڈیمانڈ کرنے نہیں آئی تھی کیونکہ ان کا جو دورے باہر کر رہے ہیں بہت اچھے رہے ہیں اور میں اس کی مبارک بات پیش کرنے آئی تھی اور دوسرا امن خواتین کے حوالے سے یہی ہے کہ مجھے ڈسٹک پریزیڈنٹ جو بنایا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں اپنی اس دھیمیداری کو بھرپور طریقے سے نہیں بہوں گی اور مجھ سے یہاں پوچھا گیا کہ آپ مخدوم صاحب کروئے ہیں خواتین کے ریلیٹن مسائل کو بھی یہ بہت خوبی انجام دیں گی میرے ساتھ یہاں پر خواجہ سلمان بھی موجود ہیں جو آل پاک سنجبان تاجران کے صدر ہیں ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کی کیا گفت ہوئی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو آج ہم مخدوم صاحب کو مبارک بات دینے آئے تھے وہ ایک کامیاب دورہ کر کے واپس لوٹے ہیں تو آج ہمارا ایک تاجروں کا واپس دینے ان سے ملاقات کی ہے ایک تو یہاں پر رش غبیر اتنا ہے کہ انسان کو ٹائم ہی نہیں ملتا وہ اتوبر مخدوم صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ یہاں پر چونکہ آج رش بہت زیادہ ہے جتنے بھی تاجران کے مسائل ہیں انشاءاللہ حل کریں گے تاجروں کی بھی ملاقات ہوئی ہے تاجروں نے بھی نیک تمناو کا اظہار کیا ہے خوشی کا اظہار کیا ہے اور وزیر خارجہ کو ببارک بات دی دی ہے